اسلام علیکم ایمریون میرے نام ایوے سب لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ماسٹر یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں آرم میں آپ کو اپنے آپ کے موبائل فون کے بارے میں کچھ ایسے فیوچر بتانے والا ہوں جو کہ شاید پہلے آپ نے یوز کی ہوں تو یہاں پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو نیچے لالکرر کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دے اور آگے جو گنٹی کا نشان اس کو بھی کلک کر دے تاکہ جب میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اوکے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلے فیوچر ہے تو آپ مطلب کہ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو یا آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو تو جب آپ مطلب کہ یہاں سے کروم کو اوپن کرتے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو انٹرنیٹ آپ کے پاس آ رہے فرینڈس تو اسی طرح سے فرینڈس آپ کے پاس یہاں پر یہ ڈائنسور ٹائپ کا جو آ رہے فرینڈس اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک گیم ٹائپ کی مطلب کہ اوپن ہو جاتی ہے تو اس طرح سے مطلب کہ آپ مطلب کہ یہاں پر گیم کل کر انجوائے کر سکتے ہیں سو نیکسٹ ہمارے پاس جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کے سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے تو جیسے ہم اپنے موبائل فون کے سیٹنگ کو اوپن کر دیں تو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے پاس ایک ڈیویلپ پر اوپشن آتا ہے فرینڈس تو اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ نے پہلے آباؤڈ فون کو کلک کرنا ہے سو اس کے بعد آپ نے بیلڈ نمبر کو سیون مرتبہ ٹیپ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اوپشن مطلب کہ انیبل ہو جائے گا سو اس کے بعد ہم نے بیک آنے اور بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اوپشن آئے گا فرینڈس آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے سو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سکرول کرتے ہوئے تھوڑا نیچے آ جانا ہے تو جیسے آپ یہاں پر سکرول کرتے ہوئے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس ایک سیٹنگ آئے گی شوٹ ٹچیز کی یا شوٹ ٹپس کی اگر آپ کے پاس مطلب کہ الگ الگ فون ہے یہاں پر میرے پاس سامسنگ کا فون ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور فون ہے تو آپ کے پاس شوٹ ٹچیز آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹک مار پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ ٹک مار پر کلک کرتے ہیں تو فرینڈس اس کے بعد آپ اپنے موبائل فون کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جہاں بھی ٹچ کر رہا ہوں تو میرے پاس یہاں پر وائٹ کلر میں ایک ڈوٹ آ رہے تو اس کو مطلب کہ آپ اس طرح سے اس فیوچر کو اس طرح یوز کر سکتے ہو میں اس کو مطلب کہ اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کے مطلب کہ جب وہ ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوتا ہوں تو سکرین ریکوڈر کے اندر میں اس فیوچر کو یوز کرتا ہوں سو نیکسٹ ہمارے بات جو نیکسٹ فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے ڈیویلپر اپشن کے اندر آ جانا ہے سو اس کے پر ہمارے پاس آپ کے موبائل فون کے اندر تین ایسی سیٹنگ مل جاتی ہے جس سے آپ اپنے موبائل فون کو کافی جرہ سلو بھی کر سکتے ہیں اور کافی جرہ فاسٹ بھی بنا سکتے ہیں سو اس طرح سے آپ نے کیا کرنے سکرول کرتے ہوئے نیچے آ جانے ہیں آپ کے پاس یہاں پر وینڈو اینیمیشن سکیل ٹرانسیشن اینیمیشن سکیل اور اسی طرح سے اینیمیشن سکیل آئے گا تو آپ نے کیا کرنے ان تینوں سیٹنگوں کو اوف کر لینا ہے جیسے آپ ان تینوں سیٹنگوں کو اوف کریں گے تو آپ کا موبائل فون ایک دم سے فاسٹ ہو جائے گا یا اگر آپ ان سیٹنگ کو مطلب کہ بلکل یہاں پر جو لاسٹ میں ان تینوں کو کلک کرتے تو آپ کا موبائل فون کافی جرہ سلو ہو جائے گا سو اسی طرح سے فرینڈز آپ نے یہاں سے دوبارہ سے بیک آ جانا ہے سو یہاں سے آپ بیک آئیں گے تو بیک آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایکسیسی بیلیٹی کی سیٹنگ آئے گی فرینڈز آپ نے کیا کرنے اس کو کلک کرنے ہیں سو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے سب سے فرسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر جو سیٹنگ آ رہی ہے آپ نے اس کو کلک کرنے ہیں تو جیسے آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سکرول کرتے ہوئے توڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایک سیٹنگ آ رہی ہوگی فونٹ سائے تو آپ اس کے اوپر کلک کر لیں تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس مطلب کے فونٹ کے کافی زیادہ سائز آ جاتے ہیں جس میں آپ اپنے موبائل فون کے مطلب کے فونٹ کو کافی زیادہ بڑا بھی سکتے ہیں مطلب کے بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل فون کے فونٹ کو کافی زیادہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں سو اسی طرح سے آپ اپنے موبائل فون کے فونٹ کو مطلب کے بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹینی پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون کا جو فونٹ ہے وہ کافی جارہ چھوٹا ہو جائے گا سو ہم یہاں سے اس کو سمال پر رکھ لیتے ہیں واپس سے اوکے تو اس کے بارے جو ہمارے پاس نیکسٹ مطلب کے فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون کے یہاں پر آپ کے پاس آنسرنگ اینڈنگ کال آ رہا ہے فرینڈز آپ یہاں پر سیڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں پریس دا ہوم کی اگر آپ کے پاس اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنسر کال کی تو اگر آپ کے پاس موبائل فون پر کال آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون کے جو ہوم بٹنے اس کو آپ کلک کریں گے مطلب کے پریس کریں گے تو آپ کے موبائل فون مطلب کہ آپ کو پک کرنے کی کال کو ضرورت نہیں ہے آپ کے موبائل فون میں جو کالی ہے وہ ایک دم سے خود مطلب کے پک ہو جائے گی سو اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس پریسنگ دہ پاور کی آ رہے اور اوپر انڈ کال آ رہے تو جیسے آپ نے کال کو مطلب کہ ختم کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون کے پاور بٹن کو کلک کرنا ہے تو آپ کے موبائل فون کو جو کال ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی تو نیکسٹ ہمارے پاس جو فیوچر ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرف سے بیک آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک سیٹنگ آ رہی ہو کہ فرینڈز آپ نے اس کے اندر آ جانا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر فرسٹ میں آ رہا ہوگا فلیش نوٹفیکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹک مار کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کو ٹک مار کریں گے تو اس کے بارے سے کیا ہوگا فرینڈز سے کہ آپ نے آئی فون کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب مطلب کہ میسیج آتے یا نوٹفیکیشن آتے تو آپ کے پاس ایک دم سے پوپ اپ ہو کر لائٹ آن اوف ہوتی ہے تو اسی طرح سے اندر کے بعد جب بھی آپ کے پاس میسیج آئے گا یا نوٹفیکیشن آئے گا فیس بک میں یہاں اوپر تو آپ کے پاس مطلب کہ ایک دم سے یہاں پر فلیش جواب کیے وہ مطلب کہ پوپ اپ ہو کر ایک سے دو مرتبہ آن اوف ہو جائے گی ہر پاس یہاں پر جو نیکسٹ فیوچر ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے فرسٹ والی سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے اور اسی طرح سے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نیگیٹیو کلار آرہے فرینڈز آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون کی جو لک کے وہ ایک دم سے بلکل سے چینج ہو جائے گی سو ہم اس کو یہاں سے دوبارہ سے مطلب کہ اوف کرتے ہیں سو اس کے بعد ہم بیک آتے ہیں اور بیک آنے کے بعد ہم یہاں سے دوبارہ سے آ جاتے ہیں ڈیویلیپر اوپشن یہاں پر میں آپ کو ایک فیچر بتانا بھول گیا آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس مطلب کے سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا سیمیولیٹ کلار سپیس تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر پہلے آپ یہاں اوپر کلر دیکھ لیں کہ یہ اب کس طرح سے کلر ہے تو جیسے آپ یہاں سے چینج کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر جو کلر ہے ہمارے موبائل فون کے جو اوپر سے سکرین کا کلر ہے وہ ایک دم سے چینج ہو چکا ہے تو دوبارہ سے اگر آپ ہی یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر دوبارہ سے چینج ہو گیا تو اس طرح سے آپ اپنے موبائل فون کے اندر کچھ اس طرح سے فیوچر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل فون کے سکرین پر آئیں گے تو آپ کے موبائل فون کا جو سکرین کلر ہے وہ بھی اگدم سے اسی طرح ہو جائے گا جو آپ نے چینج کیا ہوگا تو یہ تھی آج کیا ہے ویڈیو جس میں میں نے آپ کو آپ کے موبائل فون کے فیوچر کے بارے میں بتایا تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے کسی نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ